اسی طرح سے جتھا لے کر عدالت پر حملہ ور ہوئے ہیں اس کیس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹیوں کے اندر بھی یہ کیس جاری ہے خان صاحب کو اس کیس کے اندر فیر ٹریل نہیں دیا جارہا جج ہمائیو دولاور صاحب پورا اگست کا مہینہ موجود نہیں ہے لیکن آج ساڑھے تین گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ کل میں بیٹھوں گا جی نہ جانے کیوں عدالت یہ سپیڈ لگا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور خان صاحب کو نائل کیا جائے بارہ کیسز میں پیش ہوئے دو عدالتیں جوڈیشل کمپلیکس اور دو کورس یہاں پر تھیں چھے مقدمات سپرہ صاحب کے پاس تھے اور توشہ خانہ کیس کی آج سمال دیں توشہ خانہ کیس کے اندر 342 کی سٹیٹمنٹ کے لیے آج فکس تھا اور خان صاحب مسلسل چار گھنٹے سے کورٹ کے اندر موجود تھے آپ نے ایک کچھ دیکھا اتعتارد اسی طرح سے جتھا لے کر عدالت پر حملہ ور ہوئے ہیں اس کیس میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس کے اندر نہ ان کو کوئی نوٹس ہوا ہوئے نہ یہ پارٹی ہیں لیکن اس کے باوجود جب آخری موقع پہ ہم پیش ہوئے تو بوتلز اس طرح سے پھینکی گئی اور آج پھر اسی طرح سے باہر بار بار ہمیں آوازیں آتی رہیں چھوڑ مچاتے رہے لوگ بلا وجود اس کیس کو ہاروز سماد کے لیے فقص کر دیا جاتا ہے عمران خان صاحب کیو پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے لیکن بلا وجہ اس کیس کو ہنگامی بنیادوں کیو پر ہاروز کے لیے فقص کیا جاتا ہے اور اس کیس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹیوں کے اندر بھی یہ کیس جاری ہے ایک لسٹ پہلے ہمیں ملی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جج ہمائیو دلاور صاحب پورا اگست کا مہینہ موجود نہیں ہے لیکن آج ساڑھے تین گھنٹے سماد کے بعد انہوں نے کہا کہ کل میں بیٹھوں گا جی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی تو ڈیوٹی آج نہیں ہے کل تو پھر آپ کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا کل نو بجے تک سماد ملتبی کی گئی ہے خان صاحب کو اس کیس کے اندر فیر ٹریل نہیں دیا جارہا نہ جانے کیوں عدالت یہ سپیڈ لگا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی امران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور خان صاحب کو نائل کیا جائے کیس سیاسی بنیادوں کی اوپر بنایا گیا ہے اور کیس کے اندر بلکل جان ہی نہیں ہے ہماری آج بھی استعداد تھی کہ ہم سٹیٹمنٹس دینے کے لیے تیار ہیں اسی طرح سے جتھا لے کر عدالت پر حملہ ور ہوئے ہیں اس کیس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹیوں کے اندر بھی یہ کیس جاری ہے خان صاحب کو اس کیس کے اندر فیر ٹریل نہیں دیا جارہا جج ہمائیو دولاور صاحب پورا اگست کا مہینہ موجود نہیں ہے لیکن آج ساڑھے تین گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ کل میں بیٹھوں گا جی نہ جانے کیوں عدالت یہ سپیڈ لگا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی امران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور خان صاحب کو نائل کیا جائے بارہ کیسز میں پیش ہوئے دو عدالتیں جوڈیشل کمپلیکس اور دو کورٹس یہاں پر تھیں چھے مقدمات سپرہ صاحب کے پاس تھے اور توشہ خانہ کیس کی آج سماد توشہ خانہ کیس کے اندر تری فورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ کے لیے آج فکس تھا اور خان صاحب مسلسل چار گھنٹے سے کورٹ کے اندر موجود تھے آپ نے کچھ دیکھا اسی طرح سے جتھا لے کر عدالت پر حملہ ور ہوئے ہیں اس کیس میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس کے اندر نہ ان کو کوئی نوٹس ہوا ہوئے ہیں نہ یہ پارٹی ہیں لیکن اس کے باوجود جب آخری موقع پہ ہم پیش ہوئے تو بوتلز اس طرح سے پھینکی گئی اور آج پھر اسی طرح سے باہر بار بار ہمیں آوازیں آتی رہیں چھوڑ مچاتے رہے لوگ باوجود اس کیس کو ہر روز سماد کے لیے فکس کر دیے جاتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے لیکن بلا وجہ اس کیس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہر روز کے لیے فکس کیا جاتا ہے اور اس کیس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ چھوٹیوں کے اندر بھی یہ کیس جاری ہے ایک لسٹ پہلے ہمیں ملی جس سے ہمیں پتا چلا کہ جج ہمائیو دلاور صاحب پورا اگست کا مہینہ موجود نہیں ہے لیکن آج ساڑھے تین گھنٹے سماد کے بعد انہوں نے کہا کہ کل میں بیٹھوں گا جی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی تو ڈیوٹی آج نہیں ہے کل تو پھر آپ کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا کل نو بجے تک سماد ملتبی کی گئی ہے خان صاحب کو اس کیس کے اندر فیر ٹریل نہیں دیا جارہا نہ جانے کیوں عدالت یہ سپیڈ لگا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی امران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا جائے اور خان صاحب کو نائل کیا جائے کیس سیاسی بنیادوں کی اوپر بنایا گیا ہے اور کیس کے اندر بلکل جان ہی نہیں ہے ہماری آج بھی یہ استعداد تھی کہ ہم سٹیٹمنٹس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہمارا پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے وہاں سے ڈیسیجن آجائے تو بلکل آپ کاروائی کریں اور جائے صاحب کو یہ بھی ریکویس کی کہ آپ کے اوپر ہمیں اتراز ہے آپ کے اوپر اتراز کے کے حوالے سے ہم نے اپلیکیشن ہائی کورٹ کے اندر دی ہوئی ہے اور مختلف رویجنز ہماری پینڈنگ ہیں جب یہ کیس چلنے کے قابل ہی نہیں ہے اور اگر اسی ہفتے کے اندر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ کیس منٹینبل نہیں ہے تو آپ جو ساری پرسیڈنگ کر رہے ہیں وہ ساری ضائع ہونے والی ہے تو لہٰذا آپ مربانی فرما کر کیس اٹجن کریں سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہاں سے ڈیسیجن آنے دیں اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہے لیکن اس کے باوجود جیسے آپ نے کل کے لیے پھر فکس کر دی ہے اب کل نو بجے انہوں نے دوبارہ سمات فکس کی ہے